تُس ہی کی سمجھتے ہو اللہ بیک ایمیں آگئی ستیا ستیا حضور لوگا نو غلط فہمیئے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی اے شاہ جی دیا جیلا آجی سید ہو کے دعا میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دیا دالہ تیج میں اتکڑی بے اکیتے میرا اندر تا انج اکواری ہلیا لیکن میں انہوں تے سامنے انہوں محسوس کر لیا ایسی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے میں انہوں بے اکیتے لیکن شاہ جی ویرنہ گل لائنج کیتے ہیں ویرنہ تے کام ہی کوئی نہیں مولانا اے گیڑا کام میں یرات کر دیا وہاں ہی میں پریشان ہو ساڑے مونڈے جی کیوں جی مولانا ساڑے بچہ جڑا اے تھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنا عادتہ شیطان تاثیر دیاں بطیاں بجائیاں جنہ مونڈے ہیں پانچ سال ہو گئے چوتھا سال جیل اج بیٹھیں جرم صرف اتنا ہے کہ بارہ ربیل اول شریف نو چار سال پہلے بارہ ربیل اول شریف نو چار جنوری سی ممتاز قادری جس دن مارے ہاں سی شیطان تاثیر نو لیبرٹی چاؤں کتے شیعاتین جمع ہو کے او دی تصویر چکے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کے شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا اثر تو بعد دا ٹیم سی ساڑے بچے نے انہوں کیا ہیا کرو آج بارہ ربیل اول شریف پوری کائنات حضور دی آمد دی نعرے لا رہے ہی تُس ہی گستاخ رسول دی نعرے لا رہے ہو انہوں نے شما جل رہی ہیں ساڑے مونڈے نے بجھا دیتیاں پتہ ہے ساڑے کوٹہ نے کتنا بڑے انصاف کی تا انہوں نے کہا گستاخ رسول دی بطی بجھی کیوں ہیں بارہ ربیل اول شریف نو پنچ پنچ سال واسطے انہوں نے مونڈے نو اندر کر رہی تا ہاں وہی سٹوڈنٹ بچے ہیں کوئی ایم بی اے کر رہے ہی تھے وہ دھارے دنیا دار بچے ہیں اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک اب والد فوت ہوا پولیس کی نگرانی میں جب وہ سلایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں آستہ وہ بچہ آئے گا جنازہ پڑے گا پھر واپس چلا جائے گا یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے بندے سارے کھڑے سنو مونڈے نو دو میں ہتھکڑیاں لگیاں سن جدو آیا باپ دا جنازہ پڑن گڑی تو اتریا تے کھڑ لگا تاج دارے کیوں جی جبروکار نہیں یہشکو مستی ہے یہشکو مستی ہے پہو دا جنازہ پہو ہوئے تین سال بندہ جیلے چرے ہوئے پہو بھی فوت ہو جائے جیلے چرے آگے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا حضور دی خاطر جیلے چرے مڑ کے پیو بھی مر گیا دس سانو اسلام نے کی دیتا ایتے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دیں لیکن گل انجی ہے کہ جنہ واسطے ہونا کم کی تا وہ مالک پھر کنڈ تنینہ لگن دیں دے ہوتے تختہ دار ہوتے بھی ممتاز قادری دیاں ٹنگا نہیں کمڑن دیں دے فرمایا ممتاز اتتے تے ویخ نا جدو ممتاز انجتے ویخ کے مسکرا پہ کر لگا بس حضور یہی دیکھنا تھا کہ آپ وہ آگئے اب دیکھو ذرا لبیہ کا نعرہ کیسے آتا ہے بس اتنی بات کیوں جی ابھی تو اس کی داڑی بھی نہیں آئی تھی تین سال جیل کے اندر رہنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑا ہو پولس کی نگرانی میں جنازہ پڑنے آئے تو رونے کے بجائے باپ کو دیکھ کر لبیہ کا نعرہ لگا دے تو پھر گال تو کوئی آیا نا جیڑی انہیں ویکھی ہوئی میں تھے حضور بڑے بڑے لوگا نو ڈھول دیں ریکھیا بڑے بڑے لوگا دا سبر دا استقامت دا جرہ ہاتھ ختم ہو جاندا بڑے بڑے ہاتھ ساتھ اچ تے باپ دا لاش ویک کے انہیں کہے جی میں تھے اتھے سینا قبرستان اچ میں تھے باپ دا جنازہ اتھے پڑھانا سی تے میں تھے اتھے موجود نہیں سی میں نو اے بھی ڈر سی میں آکھا منڈا کوئی کمزور گل کرے گا تے سادھا کجھ نہیں رہنا میں ہاں کے انہوں نے کہا جی وہ تھے قبرستان جنازہ ہونے ہیں انہوں نے کہے نہیں نہیں یہ تھے گھارتے اندر ہی جنازہ پڑھو تے منڈے نے یہ نہیں کیا میں قبرستان جانا ہے اتھ ہی کہندہ صاف بنا ہو مولانا غلام غوث بغدادی صاحب کے کھڑے ہو گئے اور انہیں جنازہ پڑھیا تے باپ نو چم کے کہتا ہے اللہ بیگ چلو بھائی چلیے واپس چلیے یہ ہے عیش کے رسول یہ اس کو کہتا ہے عیش کے رسول بائی سالہ منڈا ہوئے یا اکی سالہ انہی سالہ اسے لیے عمر ہوئی ہیں بائی سال ہوئی ہیں اکی سال ہوگئی ہیں تے منڈا آپ نے باپ دے جنازے ہوتے ہیں حضور آسو بھی نہ بھاوے ہتھ کڑیاں بھی لگی ہوں گا جی انتہاں گل شاہ جی مک جان دیئے تھے